خواب میں قبرستان دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اہل قبور کی زیارت کی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ قیدیوں سے ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قبرستان پر بارش ہوئی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اہل قبور پر رحمت حق ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مالدار قبروں میں گیا ہے اور ان کو سلام کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ درویش ہوگا اور لوگوں سے بیک مانگے گا کیونکہ گورستان ناداروں کی جگہ ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ معلوم گورستان میں ہیں اور مردے قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس جگہ کے لوگ بلا اور محنت میں گرفتار ہوں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قبریں کھلی ہیں اور بعض مردے ہیں اور بعض زندے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس ملک میں محنت اور تنگی ظاہر ہوگی خواب میں قبرستان تین وجہ پر ہے نمبر ایک قید خانہ نمبر دو غم نمبر تین محنت اور بلا نولیج گیٹ کے ویورز خواب میں ظلم کرنا نولیج گیٹ کے ویورز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی لیٹسٹ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نولیج گیٹ کے ویورز اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس پر ظلم ہوا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ ظالم پر فتح حاصل کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ شخص اس پر فتح حاصل کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ بادشاہ نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ بادشاہ اس کا محتاج ہوگا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بادشاہ پر ظلم کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ بادشاہ سے نقصان حاصل ہوگا اور اگر سردار دیکھے اس نے کسی آجز پر ظلم کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آجز اس پر نفرین کرے گا اور اگر آقا دیکھے کہ اس نے غلام پر ظلم کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ آقا سے اس کو مسیبت اور رنج اور بلا پہنچے گی موسیقی